بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لئے ریس دی دیا یہ دیکھیں یہ ہماری حصہ میرم سی ٹو ہے چلے آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں کاؤنٹر کو اچھی طرح ہم نے ساف کر لیا ہے اب یہ دیکھیں اب اس کے ہم نے دو پیڑے کرنا ہے اس کو ہاف کرنا ہے سنٹر سے کٹ کر دے ایک بڑی سی روٹی بھیلتے ہیں اس کے لئے ہم نے کاؤنٹر میں میادر ڈس کر لیا ہے اس کے ہم نے ایک بڑی اور پتلی سی روٹی بھیل لے لیا ہے اس کو یہاں سے پھلا لینا اب یہ جو اس کا کاؤنر اس کو ایسا کرنا ہے سنٹر میں ادھر سے بھی ایسا سنٹر میں یہاں نا کاؤنر بھی اور ادھر سے یہ بھی کاؤنر اب یہ دیکھیں یہ پھر کاؤنر بن گئے اب ان کو بھی اس سے اندر خوڑ کرنا ہے اب پیڑے کر کے پی رہنا ہم نے ان کو دس منٹ کے لئے ریسٹ دینا ہے اس کو سپاسی بنانے کے لئے ہم اس میں مسالہ در شامل کرتے ہیں اس میں ہافٹی سپون ہم نے نمکہ شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون کٹی میرچ یہ بھنڈا اور کٹا ہوا سفیزی رہا ہافٹی سپون یہ ہافٹی سپون گرم مسالہ اور ہافٹی سپون ہم نے سکھا دنیا شامل کیا اب اس کو ہلکا سا بھول لیں فرائی کر لیں دو در کٹی ہوئی ہری مرچے شامل کی ہیں نمک میں چاپ اپنے پسان سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دو درمیانی سائز کے پیاز ہم نے یوں ایسے بری بری کاٹے ہوئے ہیں یہ اس میں شامل کی ہیں کہ پیاز کی جو پیاز کی جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ جس سارا مسالہ وہ اچھی طرح اس پر لانج جائے یہ ایک پاو چکن ہے اس کو ہم نے بوائل کر کے شرٹ کر لیا وہ اس میں شامل کریں یہ ہافٹی سپون اس میں ہلدے کا میں شامل کیا چوتھائے ٹی سپون اس میں کالی میج کا شامل کریں تیز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں ویسے یہ پرفیکٹ ہے ہماری کچوری کے سٹفن ریڈنگ ہو گئی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے لگتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں پیڑوں کو ریسٹ دی ہوئے تو دی ہوئے اب ہم کچوری تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیڑے کو ایسے ہاتھ پیرا کے ہوں ہم نے بڑا ذرا پھلا لینا ہے اور وہ جو اوپر والی سائیڈ جس پر بل سے ڈالی ہوئے اس کو ہم نے اوپر کر لینا ہے اور یہ سادھی سائیڈ ہے وہ ہم نے نیچے رکھ لیا ہے دو چمچ بہتی ہے تو اس نے فلنگ کی ڈال دی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے کھینج کے اس کو ایسے کرنا ہے سینٹر میں لانا ہے پھر ایدر سائیڈ سے ایسے کرنا ہے یہ ایسے چاروں طرف سے ہم نے اس کو فولڈ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ چار اس کے نکرے بنی ہے اب پھر اس کو یہاں سے خینج کے پھر سینٹر میں لانا ہے اب پھر یہ نکرے خینج کے اس کو سینٹر میں لانا ہے اب اس کے ایسے ایسے اوپر سے ہوں ایسے گھو گھو کر دینا یہ تاکہ اچھی طرح لوک ہو جائے اور اس کو ہلکا سا پریس کر لیں اور پھلا لیں یہ دیکھیں ہماری کچوری ریڈی ہو گئی ہے ساری کچوریاں ہم نے اسی طرح کیار کرنی ہے تین کچوریاں ہم نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دی ہو گئی ہیں اب جو باقی بچی ہیں ان کو ہم فریز کر لیں یہ ان کو ہم ایئر ڈائیٹ کو اس میں کلٹینر میں رکھ رہے ہیں آپ ان کو ایک مہینے کے لیے سیف کر سکتے ہیں جو ساری کچوریاں سے ہم نے ایسے ان کو ہم نے ایسے بند کر کے ان کو فریزر میں ڈھاتے ہیں ہم نے اس کی سائیڈ چینج کی ہے تاکہ دوسری طرف سے بھی پیارا سا گورڈن کلر آجائے ماشاءاللہ ہماری کچوریاں بہت پیاری سے فرائی ہو گئی ہیں لیا بھائی نے ڈشوں کرتے ہیں پھر آپ کو لکھاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہماری ہلپائی سٹائل چکن کچونی لیڈی ہو گئی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا آپ کے طرف سے لائک اور سبسکرائب کرنا ہماری محنت کا انام ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنی اچھی اور خستہ بنی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور کمر سلطان ہے اچھا جا آپ اجازت دینے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے